بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین رمضان المبارکہ بابرکت مہینہ اپنی تمام تر انعامات اکرامات رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں اہل ایمان کا یہ طریقہ اکار ہے کہ رمضان کا مہینہ جب بھی نمودار ہوتا تو وہ اپنے اموال سے زکاة نکالتے ہیں صداقات نکالتے ہیں خیرات نکالتے ہیں صدقہ فطر نکالتے ہیں اور مختلف مادات کے اندر اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عجر دگنا ہو جاتا ہے ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک فرض ستر فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک نیکی کو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی کرم اور عنامات کے دن ہیں اس میں میں تمام اہل خیر کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زکاة صدقات عطیات اور دیگر جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اس میں آپ دینی مدارس کو لازمی ترجیہ دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو مختلف قسم کی تنظیمیں مختلف قسم کی رفائی اور ٹیریٹیز جو ہیں وہ ٹیلی ویان کے اوپر مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چوکوں اور چوراؤں کے اوپر اور بڑے بڑے دسترخان دکھاتی ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو ہم نے کھانا کھلایا اتنے لوگوں کے ہم نے دسترخان لگائے اور لوگوں کو اپنی طرف انٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہیں لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ جو چوکوں اور چوراؤں پر دسترخان یہ جو لوگ دکھا رہے ہیں دینی مدارس میں ایسے دسترخان ہر روز دن میں تین مرتبہ سجتے ہیں اور دینی مدارس کے اندر تقریباً پچاس لاکھ سے زائد طلابہ وہ طلابہ جو نادار ہیں ضرورت مند ہیں مستحق ہیں جن کا کھانا پینا ریائش اور تعلیم کا احتمام مدارس کرتے ہیں اور یہ ایک پورا نیٹورک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن اور حضور علیہ السلام کی وراست علم کو جہاں وہ دنیا کے اندر پھیلا کر وراسائے انبیاء پیدا کر رہا ہے اس لیے اور ایسے دسترخان ضرورت مندوں کے ہر روز دن میں تین تین مرتبہ دینی مدارس کے اندر لگتے ہیں ان بچوں کا خیار رکھا جاتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسا سوشل میڈیا نیٹورک نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو دیکھائیں اس لیے ہمیں پہ حصیت ہے مسلمان ہر طرف غورہ فکر کر کے پاکستان کے اور دیگر ممالک کے دینی مدارس کے مستحق اور ضرورت مند طلبہ آگ کے لیے مدارس کا خیال کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جن ممالک کے اندر آج بھی مدارس موجود ہیں دین کا کام ہو رہا ہے علامہ حفاظ اور کررہ تیار ہو رہے ہیں وہ ممالک آج بھی اسلام کے قلعے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی زکاة صدقات عطیات اور فطرہ وغیرہ اور دیگر جو جن مددات میں آپ جو غورہ با ضرورت مندوں کی خدمت کرتے ہیں ضرور خدمت کریں لیکن اس میں دینی مدارس کا حصہ ضرور رکھیں